خبروں کی شروعات کریں اس سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر اُنناو میں بڑا ریل ہاتھ کا ٹیلر ڈاؤن کی لوب لائن پر ہوا ٹریک فیکچر عوض ایکسپریس کو آنے پانن میں روکا گیا کانپور اُنناو ڈاؤن لائن رود بادت لاؤ پروش سردار والا بائی پٹے اپو نتی تھی آج کئی جگہ آجیت ہو رہے کارکرم دیش کی آزادی میں دیا تھا اہم یوگدان کنوز میں دھان کرے کنڈروں پر کنڈرسن چالکو کی دھاندلی کسان دردر کی ٹوکرے کھانے کو مجبور ڈیم کا آدیش بھی نہیں مان رہے کرمچاری وادکاری جمو کشمیر کے پھلوامنے سینہ اور آتنکیوں کے بیچ مٹبیر سینہ نے دو آتنکیوں کو مار گرایا خزبول کے دو بڑے آتنکیوں کو کیا ڈھیر مکہ منتری یوگی آدیتنات بھلے ہی برسٹا چار پر زیرو ٹولرنس کی بات کر رہے ہیں لیکن یو پی پولس میں کوئی صدار نہیں ہو رہا ہے چترکوٹ کی صدر کوتوالی میں تینات ایک دروگا کا رشوت لیتے ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دروگا بالود ہونے والے ٹریکٹر مالک سے خرچہ لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے حالکہ اس پی منوچ کمار جھاں نے آر اوپی رشوت خورد دروگا پر کارواہی کر دی ہے اس پی نے بتایا کہ ویڈیو ملنے کے بعد آر اوپی دروگا دینیش سنگھ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور ماملے کی جارج کرائی جا رہی ہے جارج کے بعد برسٹا چار ماملے پر بھی آر اوپی دروگا کے وردھو کارواہی کی جائے گی ماملے پر بھی آر اوپی دروگا ہے ماملے پر بھی آر اوپی دروگا ہے تھا جس میں کوتوالی کے ایک سب انسپیکٹر ہیں وہ ایک وقتی سے پیسہ لیتے دیکھے گئے تھے اس کو جیسے ویڈیو ملا اس کو تدکال سنگھان لیتے ہیں سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں جانچ کی جا رہی ہے جانچ پہ جنس کر سامنے آئیں گے کیونکہ جانچ کے دوران جو جنس پیسہ دے رہے ان کو بیان بھی لینے پڑھیں گے وہ جیسے سامنے آئیں گے پھر اس میں آوشک تام سلس میں مقدمہ بھی قائم کر کے کاروی کی جائیں اور اس بیچ ان ناف سے بڑی خبر جہاں بڑا ٹرین حادثہ ٹلا بڑی خبر ان ناف سے بتا رہے ہم آپ کو جہاں بڑا ٹرین حادثہ ٹلا اس وقت کی بڑی خبر ان ناف سے جہاں بڑا ٹرین حادثہ ٹلا ڈاؤن کی لیوپ لائن پر ہوا ٹریک چٹر آواز ایکسپریس کو آنند فانند میں روکا گیا ٹرین ٹیم ٹریک کی مرمت میں جو دی ان ناف سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بڑا ٹرین حادثہ ٹلا ٹرین 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 ٹریک کی مرمت میں جو دی ان ناف سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بڑا ٹرین حادثہ ٹلا اور اس لیت انہوں کانکو ریل فریکس کو آبادیس ڈاؤن سیٹ لائن پر گوا فریکچر آباد ایکسپریس کو آنند فانان میں روکا گیا انہوں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بڑا جنہوں کو روکا گیا کئی ٹرینوں کو کانپور روٹ پر روکا گیا بڑی خبر انہوں سے جہاں بڑا ٹرین ہاتھ سا ٹلا کئی ٹرینوں کو روکا گیا کانپور انہوں لائن پر باد ہے اور اب رک کریں گے خبروں کا دیش کی آزادی میں اہم یوگدان دینے والے لاؤپروش سردار ولب بھائی پٹیل کی آج پننتی تھی ہے اٹھارہ سو پچھتر کو گجرات کے کھیڑا زلے میں ایک کسان پریوار میں جن میں پٹیل کو ان کی کوٹ نیتک چمتاؤں کے لیے صدا اسمرڑ کیا جائے گا وہ دیش کے پہلے اپو پردان منتری بھی رہے آزادی کے بعد دیش کے نقشے کو موجودہ سروپ دینے میں پٹیل نے امول یوگدان دیا دیش کو ایک جوٹ کرنے کی دشاں میں ان کی راج نیتک اور کوٹ نیتک چمتاؤں نے اہم بھومی کا نبھائی بھارت رتن سے سممانت سردار پٹیل نے پندرہ دسمبر 1950 کو انتیمسانس لی تھی مجھے دیش کے پہلے اور اس بیچ کانپور دیات سے بڑی خبر جہاں اگیاد واہن نے بائک سوار کو ماری ٹکر کانپور دیات سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں اگیاد واہن نے بائک سوار کو ماری ٹکر اسپتار لے جاتے وقت بائک سوار کی ہوئی موت کانپور دیات سے بڑی خبر جہاں اگیاد واہن نے بائک سوار کو ماری ٹکر اگیاد واہن میں بائک میں ماری زوردار ٹکر جسے بائک سوار کو اسپتار لے جاتے وقت کانپور دیات سے بڑی خبر جہاں اگیاد واہن نے بائک سوار کو ماری کانپور دیات سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں اگیاد واہن نے بائک ماری زوردار ٹکر جہاں اگیاد واہن نے بائک سوار کو ٹکر ماری ہے تو کس طرح سے اس پر کاروائی کی گئی کیا کچھ اب تک سامنے آیا ہے جی یاسین بہت بہت شکریہ اس خبر پر جھوڑنے کے لیے کانپور دیات سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے جہاں اگیاد واہر نے بائک سوار کو ماری ٹکر اور اب رکھ کریں گے خبروں کا کنوز زلے میں انداتا کسان دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہو رہا ہے دھانکرہ کیندروں پر کیندر سنچالکو کی دھان لی کے چلتے کسانوں سے ان کا دھان نہیں لیا جا رہا چھبرہ موچہتر میں بنے سرکاری دھانکرہ کیندر میں کسانوں سے ان کا دھان نہیں لیا جا رہا جس کے چلتے کسان بھٹکنے کو مجبور ہو گیا کسانوں کی ماں نے تو بچولیوں کو فائدہ دینے کے لیے سرکاری کیندر والے یہ سب کر رہے ہیں کسانوں نے بتایا کہ ہم لوگ دھان کرے کیندر کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور دھان خرید کے لیے آج کل کہہ کر ہم لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کرمچاریاں آرام فرماتے ہیں کام کچھ نہیں ہوتا وہیں کننوجڈیم رویندر کمار نے سخت آدیش دیتے ہوئے کئی بار دھان کیندروں پر چھاپا مارا ہے اور کنڈروں پر تینات کرمچاریوں سے دھان خرید کی بات کہی گئی ہے باوجود دھان کرے کیندر ادھکاری آدیشوں کا پالن نہیں تک کو مانتے چترکوٹ کے برگر موڑ میں پندرہ ورشیے کشور کی گھر میں دندہارے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کا کاریڑ ابھی اگیات ہے پولیس گھٹنا اسکل میں پہنچ کر مرتک کے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس صدقشک منوچ کمار جھا نے بتایا کہ پندرہ ورشیے کشور کی گھر کے اندر سوتے سمائے دندہارے اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اس وقت گھر میں پریوار کا کوئی بھی صدس سے موجود نہیں تھا ہتیا کی سوچنا مرتک کے بڑے بھائی نے پولیس کو دی اس پی نے گھٹنا کی اگیات ہتیاروں کے ویرود پراتمی کی درج کر جانچ شروع کر دی ہے بڑھگر کے انترگت بڑھگر مور پہ نوکھے لال جی ہیں قریب ایک بجے کے آس پاس سوچنا دی گئی کی ان کے لڑکے کو جس کا نام کشور مار ہے مور پندرہ ورش ہے گھر کے اندر سوتے سمیں کسی نے گولی مار دی ہے سوچنا پہ انسپیکٹر بڑھگر ایبا ہم لوگ بھی گھٹنا ستل کنکشن کر دی گئے گھٹنا ستل کنکشن سے یہ پایا گیا کی یہ لڑکا جس میں گھٹنا گھٹی ہے اس میں اکیلا گھر میں سو رہا تھا اس کی ماں بھی باہر گئی تھی چھوٹی بہن تھی وہ بھی باہر گئی تھی اس کا ایک بڑا بھائی چندن وہ بھی باہر تھا اور اس کے پتا بھی باہر بینک پہ کچھ پیسہ لینے گئے تھے جس کا بھائی جب چندن آیا تو اس نے دیکھا کہ تارپائے پہ اس کے بھائی کے لاش پڑی ہوئی ہے اس سر میں گولی لگی ہوئی ہے بعد موسی نے اس کے باڑی کو باہر نکالا ابھی انہوں نے سیدھے طور پر کسی کو اس براہ کے شک نہیں جائر کیا انا کسی سے انہوں نے اپنی دشمنی یا رنجس بتائی ہے اس سمن میں بھی بیویشنہ چل رہی ہے اور چانمین کے بعد تھی ساری سیت اسپسٹ ہو پائے گی کہ اس پر میں تو کیسے ہوئی آگامی اٹھارہ دسمبر سے شروع ہونے والے بٹھور مہتصف کے لیے زلہ پرشاسن تیاریاں لگ بگ پوری کر لی ہے ڈی ایم ویجے وشواس پانت اور سی ڈی او اکشہ ترپاٹھی نے کلیکٹریٹ میں پریشت وارتہ کر کے جانکاری دی سی ڈی او نے کہا کہ اٹھارہ دسمبر کو سانسکرتک کارکرم سے مہتصف کا آغاز کیا جائے گا اس کے بعد شام کو گنگا آرتی ہوگی جس کے بعد انیس دسمبر کو کوی کا آیوجن کیا جائے گا بیس دسمبر کو کبوالی کا آیوجن ہوگا جس میں بولی ووڈ کے مشہور گائیک الطاف رضا شرکت کریں گے اس کے علاوہ فوق لائٹ کا کارکرم ہے جو آکرشر کا کیندر بنے گا 21 دسمبر کو دیویانگ بچے بولی ووڈ نائٹ کے ساتھ رنگا رنگ کارکرم میں حصہ لیں گے جس کے بعد 22 دسمبر کو پرسکار وطرل کے ساتھ کارکرم کا سماپن ہوگا سیڈیو نے پریسوارتہ میں بتایا کہ بیٹھور کی دوری کانپور سے قریب 23 کلومیٹر کی ہے اس لئے شہر کے پرمک چورہوں پر بسوں کی بھی ویوستہ کی ہے جس سے شہر کے لوگ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں بیٹھور مہتصف کا آنند لے سکتے ہیں کارکرم کے دوران ہر روز گنگا آرتی بھی ہوگی بیٹھور مہتصف کا پناہ آئیوزن کرائے گیا تھا تو اسی پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے بیٹھور کی اتحاسی پرانیک ایوم سانسکرتک جو دھروہ رہا ہے اس کو وشتر پر پر پناہ ستھاپیت کرنے ہی تو اس ورش بھی بیٹھور مہتصف کا آئیوزن 18 دسمبر سے 22 دسمبر کے مت کرایا جا رہا ہے پچھلے ورش سے دو تین چیزیں جو اس بار الگ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس بار ہم نے ستھانی اکلا کرو کو بیٹھور ایوم کانپور کے ستھانی اکلا کرو کو برچڑ کر اس میں موقع دیا ہے دوسرا اس میں کانپور شہر کو بھی ہم نے جو کھیل پرتیوکتہ ہی ہمارے بیٹھور مہتصف میں ہوں گی اس کے لئے کانپور شہر میں اس کا آئیوزن کرایا جائے گا اور پریاست ہمارے یہ ہے بیٹھور مہتصف آئیوزن سمتی کا کہ پچھلے ورش سے بھاویتہ زیادہ رہے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اور یہ بھائے 2019 چناف سے پہلے بی جے پی اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے زلیوار کمل سندیش پدیاترہ نکال رہی ہے کانپور میں بی جے پی کے پور ویدھائک سلیل وشنوئی کی اگوائی میں وارڈ 89 کو پرگن میں پدیاترہ نکالی جا رہی تھی پدیاترہ سماپتھونے کے بعد بھاچپا کے رمیش گپتہ اپشبد کہنے لگے جس پر کارکرتاؤں نے ویروت کیا ویروت کرنے پر رمیش گپتہ کے ساتھی لوگ حملہ ور ہو گئے اور دونوں طرف سے بیچ سڑک پر جم کر مارپیٹ ہوئی اس مارپیٹ میں بوت کا کارکرتا کشاگر گھائل ہو گیا دونوں گھٹوں کے لوگ ریپورٹ لکھوانے کلیکٹر گنج تھانے پہنچے لیکن وہاں پر ایک بار فید آپس میں مارپیٹ اور دھکا مکی کرنے لگے پولیس نے کسی طرح سے بیچ بچاؤ کر ماملے کو شانتھ کر آیا اور گھائل کشاگر کا میڈیکل پرکش کرانے کے لیے اسپتار لے گئی کشاگر نے پولیس پر آروپ لگایا کہ ایک گھنٹے سے ریپورٹ لکھوانے کے لیے آیا ہوں لیکن پولیس سیما ویواد میں فسی ہوئی ہے یا رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے بنے رہی ہے جی ایم ڈی نیوز کے ساتھ ٹو اور ٹری کی اپار سفلتہ کے بعد ایک بار پھر سے مرتولیا بیلٹرز لے کر آئے ہیں اندراغانتھی پلوٹ یوچنا سو ورگ گچ کا پلوٹ بائیں مانکر دو لاکھ پیتالیس ہزار روپے میں آسان کشتوں میں اپلپ ہم سے سستا کوئی نہیں مرتولیا بیلٹرز کا سپنا اب گھر ہو اپنا بس میں مشاہرہ شنیوار راتری نو بجے اور رویوار دو پہر ایک بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر کوسپس کے گلیانوں کا ہاتھ فلمیں ستاروں کی ہر وہ بات پردے کی پیچھے کی کہانی ہم لائیں گے سینما کی جبانی صرف خبر فلمی کا دیکھئے شام سارے چور بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر کے دوے پدمیش کا نمشکار اب ہم آپ کو پرتیگرے بیوار کو آپ کی سمیسیاؤں کا کریئے سمادھان جوتس کے درپڑ پر آپ کو بھیجنا ہوگا اپنی جمنتی تھی جمن کا سمیں اور جمن کا اسثان کس پر جے ایم ڈی پر کیول جے ایم ڈی پر اور اس کے بعد بتائیں گے دیش میں کیا ہونے والا ہے کیسے پر ورتبھار منائیں پرتیگرے بیوار کو گیارہ وجے سے بارہ وجے تک ہم کریں گے جوتس کے مادھیم سے مانو شیوہ نمشکار پلس ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل کو بنائیں چلتا پھرتا آن ڈیمانڈ ٹی وی دھیر سارے چینلز مووی آن ڈیمانڈ نون سٹاپ نیوز آن ڈیوز مینز فول انٹیٹینمنٹ کچھ بھی کہیں بھی جب آپ کے موبائل میں ہوگا دین ٹی وی پلس پھر تو ایش ہی ایش حبز آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آم چن کی آواز موسیقی برے کے بعد آپ کا سواغت ہے اور اس بیچ کانپور سے بڑی خبر جہاں بٹیور ویاپاری ہتھیکارن میں ایس پی نے کی بڑی کاروائی بڑی خبر کانپور سے بتا رہے ہیں آپ کو جہاں بٹیور ویاپاری ہتھیکارن میں ایس پی نے کی بڑی کاروائی آر اوپے سے گھرے سنگھپور چوکی پرباری کو کیا سسپنڈ کانپور سے بڑی خبر جہاں بٹھور ویہاپاری حتی اکانڈ میں اس پینے کی بڑی کاروائی آر اوپے سے گھرے سنگھ پور چاک کی پرباری کو کیا سسپنڈ اگیاد بدماشوں نے ویہاپاری کو ماری تھی گولی جیمڈی نیوز نے دکھائی تھی پرمکتہ سے خبر لگتار جیمڈی نیوز نے اس پر دکھائی پرمکتہ سے خبر بٹھور کے ویہاپاری حتی اکانڈ میں اس پینے کی بڑی کاروائی کانپور سے بڑی خبر جہاں ایس پینے کی بڑی کاروائی جیم ڈی نیوز کا ہوا اثر آر اوپوں سے گرے سنپور چوکی پرباری کو کیا سسپنڈ اگیاد بدماشوں نے مارک کی گولی کانپور سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بھی ٹور وی اپاری ہتے کانڈ میں سسپینے کی بڑی کاروائی آر اوپوں سے گرے سنپور چوکی پرباری کو کیا سسپنڈ اگیاد بدماشوں نے مارک کی گولی اور اس خبر پر ہمارے ساتھ سمباد داتا انیل جڑ گئے ہیں جی انیل جاننا چاہیں گے کیا کچھ پورا ماملہ تھا اور کس طرح سے یہ کاروائی کی گئی ہے جی آپ کو بتا دے دو دن پور دیر راست جس کو مارک کارو باڑی کو بدماشوں نے بھی چھو رائے پر گوزی مار دی تھی اور اس کے بعد سے لگاتار ویوادوں میں چوکی پرباری سنپور ویوادوں میں گھرے نجار آ رہے تھے اور جو بدماشوں سے حساب سچ کرتے نجار آ رہے تھے جس پر کل گرامیوں نے اور پریوار والوں نے آروپ لگایا اور ازسپی سے یہ کل چکا ہے اس کے بعد جہاں لگاتا ہے خبر بھی چلا رہا تھا جس کا خبر جو ہے تیزلے کو ملا جی رات ازسپی نے سوکی پرباری کو سسپنٹ کر دیا اور پھانا پرباری کو جنگر پھٹکان لگائی اور پھانا پرباری کی اگر جلد آروپیوں کی درستاری نہیں ہوئی تو اور بھی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے جس پر لگاتار پولیپ لگاتار تاورتوں جیسے دے رہی ہے جیسے کی بتایا گیا تھا کہ اگیاد بدماشوں نے ماری گولی تو کیا کچھ ان کا کھلا سا ہوا ہے پولیس کی طرف سے جی آپ کو بتا دے جو معاملہ پرکاف میں آرہا وہ پولیپ پرتن درستیا پرین پرسند کا معاملہ مانکہ چل رہی ہے اور کچھ لوگوں کو تھایا بھی دیا ہے کل دیر راتی پولیپ نے دبیر دیتا ہے کریت پانچ لوگوں کو تھایا ہے جنسے بند کمرے میں گینتر سے پورپات کی جا رہی ہے لیکن جو مکھے آروپی ہیں پولیپ ان کی پکڑ کے انہوں ابھی پولیپ کی پکڑ میں نہیں آیا ہے پولیپ لگاتار ان کے لیے ان کے پکڑنے کے پریاف کر رہی ہے ایک تین بھی سسپی کے بارے جگت کی گئی ہے جو لگاتار لوکیشن کے آدار پر لگاتار شاپے ماری کر رہی ہے جی اینیل بہت بہت شکریہ اس خبر پر جوڑنے کے لیے کانپور سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے جہاں بیٹھورب کے ویاپاری حتیہ کانپور میں سسپی نے کی بڑی کاروائی پریم پرسنگ کا ماملہ بتایا جا رہا جس پر آر اوپوس ریگی ریسنگ پر چوکی پرباری کو کیا گیا سسپینڈ اور اب رکھ کریں گے خبروں کا کانپور شہر میں لگتار بڑھتے اپراغ کو دیکھتے ہوئے اسسپی اندیو نے ایک بار پھر سے پولیس لائن میں کرائم میٹنگ بلائی کانپور نگر کے سبی تھانے دار اور کچھ دروگا بھی میٹنگ میں شامل ہوئے اسسپی کے سکت تیور کے آگے سبی تھانے دار بے بس نظر آئے اسسپی نے کئی تھانہ پرباریوں کو جم کر فٹکار لگائی وہیں کچھ تھانے داروں کو اچھا کام کرنے کے لیے سراہا بھی گیا اسسپین اندیو نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی اپرادی کو بکشان نہیں جائے گا سبی تھانہ پرباریوں کو نردیش دیئے گئے کہ جل سے جل اپنے اپنے چھیتروں میں موسٹ وانٹیڈ اپرادیوں کی گرفتاری کی جائے اب تک سترہ اپرادیوں کے ہاف انکاؤنٹر کیے گئے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ تیس ٹاپ کلاس کے اپرادی اپنی زمانت کٹوا کر سیدھے جیل کا راستہ اپنا چکے ہیں اسسپی نے کہا کہ پولیس کا خوف اپرادیوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے ہر سمبھب پریاس کے جائیں گے تاکہ جنتہ پوری طرح سے پولیس پر بھروسہ کر کے سڑکوں پر سرکشت چل سکے یوں تو دالے وینجنوں میں اپنی یہ خاص جگہ رکھتی ہے لیکن بات اگر سردی کے موسم کی ہو تو دالوں کی بکری میں ہر سال گراوٹ آ جاتی ہے ایسا ہی کچھ حال اس بار بھی بازاروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں دالوں کے دام میں گراوٹ کے بعد بھی بازار تھنڈا پڑا ہے ایسے میں ویاپاریوں میں مایوسی ہے دال ویاپاری سجید کمار گفتہ نے بتایا ارر کی دال میں لگ بگ آٹھ روپے کی گراوٹ آئی ہے اس کے باوجود بکری کافی کم ہے حالانکہ جلد ہی مکر سکرانتی کا تہوہارانے سے ارد اور مونگ کی دالوں کی بکری کی امید کی جا سکتی ہے کافی حد تک آ گیا ہے بیچ میں دالیں کافی تیج ہو گئی تھی اور دال ہو گئی تھی چھیتر اٹھتر روپے تک اس کے بعد اس سمجھ جو نیا ریٹ آیا ہے وہ سڑسٹھ اڑسٹھ روپے کا دالوں کا ریٹ پھر آ گیا ہے کون دال ہیں یہ ارہر کی دال پھول والی اور اس سے ویاپار میں کافی دبا پڑ گیا ہے ویاپار بلکل رک گئے ہیں تیجی کے ساتھ مدی آنے کی وجہ سے ویاپار رک گیا اور اوپر سے سبجیوں کا بھی دباؤ ہے سبجیاں مدی ہونے کے کارانے بلکل دالال بھی کی ہی نہیں رہی ہم لوگ بہت دکت سے چلنا اس سمجھ جی تو اب کسٹومر کسٹومر آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے وہ پہلے جو لے گیا ہے پچاس ساٹھ روپے کلو دال اب وہ دال آتا ہے پوچھتا ہے ستر روپے کلو پہلے سے کافی پریورتن ہو گیا ہے بیچ میں 62 روپے کلو تک ہو گئی تھی اب اس سمجھ پھر 58 روپے کلو تک آ گئی ہے کانپور کے مال روڈ چورہ ہے سی پریڈ تک دو دن کے آتکرمڑ ابھیان کے بعد کافی حد تک دکانداروں اور وہان سٹینڈ سنچالوں پر تو نکیل کسی ہے لیکن آڑے ترچے وہانوں سے اب بھی جنتہ ترست ہے اسی کے چلتے تیسرے دن بھی سٹی مجسٹریٹ کی اگوائی میں نوین مارکٹ میں ابھیان چلایا گیا یا تایات پولیس نے کئی وہانوں کے چالان کیے اور کئی کو کرین سے اٹھا کر پولیس لائن پہنچایا سٹی مجسٹریٹ روی کمار نے بتایا کہ اگر وہان سوامی اس کاروائی سے بھی نہیں مانے تو ضرورت پڑھنے پر مقدمے بھی لکھوائے جائیں گے اور فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمسکار